ہیلو اور اسلام علیکم پاکستان با مقابلہ انگلینڈ تیسرا ٹیسٹ میچ راول پنڈی میں کھیلا جا رہا ہے آج اس ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن تھا تو پہلے دن کے اختتام پہ انگلینڈ کا جو سکور تھا وہ ٹو سکسٹی سیون رنس تھا جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم نے کل کے دن میں سیونٹی تھری پہ تین آؤٹ تھے دن ختم ہوا آج کھیل شروع ہوا تو پاکستان کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں اور پاکستان پہلے سیشن میں ہی جو ہے چار وکٹیں گواہ بیٹھا اور پاکستان کے ایک سو ستتر پہ سات آؤٹ ہو گئے اس کے بعد نومان علی نے سعود شکیل کے ساتھ ایک لمبی پارٹنرشپ لگائی اپروکسیمیٹلی نائنٹی رنس کی پارٹنرشپ لگائی اور اس کے بعد پھر ساجت خان اور سعود شکیل کے درمیان بھی اگلے جو ہے وہ سکسٹی سیون رنس کی تقریباً سکسٹی ایٹ رنس کی پارٹنرشپ لگی اور اس کے بعد پھر پاکستان کی پوری ٹیم 344 پہ آل اوٹ ہو گئی پاکستان کو سیونٹی سیون رنس کی لیڈ حاصل ہو گئی جواب میں پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ کے چوبیس رن پہ تین کھلاڑی آؤٹ کر دی ہے تو انگلینڈ کے جانب سے ان کے جو تینوں ٹاپ آرڈر بیٹرز تھے بینڈ ڈیکٹ آؤٹ ہو گئے زیک کرولی آؤٹ ہو گئے اور آلی پاپ آؤٹ ہو گئے انگلینڈ کے ساتھ وکٹیں انگلینڈ کے پاس باقی ہیں اور ابھی انگلینڈ کو مزید جو ہے وہ چوبیس رن ہیں ان کے اور انہیں تقریباً جو ہیں ففٹی تھری رنس کی ابھی مزید لیڈ ان کے اوپر باقی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا پہلا سیشن کیسے گزرتا ہے کیونکہ امید تو یہی ہے کہ جس طریقے سے ایک سپننگ وکٹ بنا ہوا ہے اور پاکستان کے سپننر ماشاءاللہ سے بڑی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے اپنے تجربے کی بنیاد پر وکٹ سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو امید یہی ہے کہ کل پہلے ایک گھنٹے میں ہی یا پہلے سیشن میں ہی یا میکسیمم دوسرے سیشن تک ہی یہ میچ ختم ہو جائے گا تو دوستو کچھ بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے کچھ پاکستانہ یہاں پہ سٹل ٹیکٹیکل ایررز کیے جہاں پہ ایک فاسٹ بالر ضروری تھا جو درمیان میں بالنگ کا برڈن شیئر کرتا ہم نے پہلی ننگ میں دیکھا انگلینڈ کو اپنے کولیپس کروا دیا تھا ایک سوٹھارہ پہ چھے آؤٹ تھے لیکن وہاں سے انگلینڈ نے ایک کم بیک کر لیا تو اگر آپ کے پاس کچھ اور بالنگ آپشنز بھی ہوتی ہیں تو وہ بالرز بھی ان کو آؤٹ کرنے کے ٹرائی کر سکتے تھے آپ نے دو سپنرز کے اوپر ہی ریلائے کیا اب یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ ان کی ایج اتنی زیادہ ہے خاص طور پر نمان علی کی ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے لمبے بالنگ سپیل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے انہیں کوئی انجری نہیں ہوئی انہیں کوئی کریمپس نہیں ہوئے انہیں اس طرح کا اور کوئی ایشو نہیں ہوا اگر خدا نہ خاصتہ انہیں کوئی انجری ہو جاتی کوئی پرابلم ہو جاتا تو پھر کتنی زیادہ پاکستانی ٹیم کے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی تھی پاکستان کو یہاں پہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ انہیں بالنگ آپشنز کا بھی دیان رکھنا چاہیے تھا اس منٹیلیٹی سے نکلنا ہے کہ اگر ایک ٹیم نے میچ جتوا دیا تو اب ایمپورومنٹ نہیں ہو سکتی اب چینجز نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے آپ کو میچ تو میچ دیکھنا ہوگا اور آپ کو ہر میچ کے مطابق سٹریٹیجی بنانی ہوگی پاکستان میں یا تو شکست کی صورت میں یا انجری کی صورت میں ہی چینجز کی جاتی ہیں پاکستان میں روٹیشن پالیسی سچویشن انیلسیس اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں بہرحال پاکستان کا یہاں پہ یہی کہنا چاہیں گے کہ پاکستان نے بھی آخرکار وہی کیا جو دنیا کی ساری ٹیمیں کرتی ہیں اپنی کنڈیشن اپنے مطابق پچھ تیار کرتی ہیں جو پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے تماشا چل رہا تھا کہ فلیٹ وکٹیں بنائی جاتی تھی تاکہ ہمارے بیٹرز خوب رنز بنائیں اور سپر سٹار بنیں وہ نہ رنز بنا سکے نہ سپر سٹار بن سکے تو اب کیا کہا جائے پاکستان میں جو لیجنڈ پلیئرز تھے انہوں نے ہمیشہ مشکل کنڈیشن میں ٹرپل سنچریز سکور کی حنیف محمد صاحب نے ویسٹن ڈیز میں جا کے چار دن بیٹنگ کر کے انہوں نے ٹرپل سنچری بنائی تھی اور چار دن تک ڈیفنس کیا تھا بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے انزمام الحق کی سنچری نیوزلینڈ کے خلاف پاکستان میں ہی آئی تھی البتہ ازر علی کی سنچری ویسٹرن ڈیز کے خلاف تھی دوزر سولہ میں اور یونس خان کی سنچری بھی پاکستان میں ہی بنائی گئی تھی بہرحال پاکستان کے موجودہ بیٹسمنٹ ٹرپل سنچری تو بنا نہیں سکے فلیٹ وکٹیں دے دی ہیری بروک ٹرپل سنچری بنا گیا ان سے نہیں بنائی گئی یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ رن کر کے آؤٹ ہوتے رہے اور جنہوں نے سو کیا ان کو بھی سو کے بعد کریمز پڑ جاتے تھے حالانکہ ہیری بروک نے تین سو ستنا رن بنائی ہیری بروک کو کریمپ نہیں پڑے پاکستان کے بیٹس نے سنچری کرتے تھے ان کو کریمپ شروع جاتے تھے دوسری بڑی چیز جو ان دو ٹیسٹ میچوں میں دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ میں ہم ایک چیز دیکھنے کو ملی بات کھل کے سامنے آئی کہ خاص طور پر رمیز راجہ اور بابر آزم کی کپٹانی اور رمیز راجہ کی چیئرمنشپ کے دوران یہ جو گٹ جوڑ شروع ہوا تھا وہاں پہ فلیٹ وکٹیں بنانے کا فیصلہ ہوا تھا تو ظاہری بات ہے بیٹرز اپنی اس کے لیے اپنی سہولت کے لیے فلیٹ وکٹس بنوایا کرتے تھے تاکہ ہم خوب اس پر رنز بنائیں حالانکہ رنز پھر بھی نہیں بنا پائے تو مگر پھر بھی وہ فلیٹ وکٹیں بناتے تھے رمیز راجہ صاحب چیئرمن بننے سے پہلے بلندو بانک دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم فاسٹ وکٹیں بنائیں گے آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دیں گے لیکن جب ٹیسٹ میں شروع ہوا تو فلیٹ وکٹیں بن گئی اب رمیز راجہ صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں یا اس میچ کے بعد کہہ رہے ہوتے تھے جب راول پنڈی کے ٹیسٹ پہ دوہزار بائیس میں بہت ساری باتیں ہوئی تھیں اب راول پنڈی ٹیسٹ کے خلاف بہت ساری باتیں ہوئی تھی الزامات لگے تھے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا تو رمیز راجہ صاحب نے بلکل ڈیٹھ بن کی آگے سے بیان دے دیا تھا کہ جنابی علی ہم تیز وکٹیں بنا کے آسٹریلیا کی گود میں فتح نہیں ڈالنا چاہتے we don't wish to put the victory into آسٹریلیا's lap ہم ایسا انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو میچ سے پہلے وہ باتیں کرتے تھے تیز وکٹیں بنائیں گے میچ کے بعد کہتے ہیں ہم نے فلیٹ ڈیڈ وکٹیں بنائیں تاکہ ریزلٹ نہ نکلے آسٹریلیا میچ ہم سے جیتنا جائے تو لیکن بیرل آسٹریلیا جیت تو لیا ایونچلیو نہ تیسرا میچ جیت لیا پھر انگلین آئیلین نے بھنٹی لگا لگا کے آپ کو تین زیرو جیت لیا آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر فلیٹ وکٹیں بھی اگر ان کو پروائیڈ کر دی جائیں تو ہمارے پاس اس طرح کے بیٹرز تیار نہیں ہو پاتے جو لمبا سکور کر سکیں پاکستان میں ہارڈ بال کرکٹ کا اتنا کونسپٹ ہی نہیں ہے یہاں پر ٹیپ بال کا کونسپٹ ہے تو ٹیپ بال کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بیٹرز ہوتے ہیں وہ کروس بیٹڈ شارٹ کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے پاس لیمیٹڈ سٹروک پلے ہوتا ہے اب اسی منٹیلیٹی کے ساتھ لڑکے جب ہارڈ بال شروع کرتے ہیں ٹیم میں آتے ہیں پھر ایج فراد بھی یہاں پہ آتا ہے پچیس سال کا ڈکا سولہ سال عمر لکھوا کے ٹیم میں آتا ہے تو کافی ساری چیزیں آن فیکٹر ہوتی ہیں کیونکہ اس کی اصل عمر پچیس سال ہوتی ہے اس نے پچیس سال ٹیپ بال کرکٹ کھیلی ہوتی ہے وہ اثرات اس کی ہارڈ بال میں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بڑا ورک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں بمشکل ایک ہزار لڑکے ایسے ہوں گے جو کوالٹی لیول پہ ہارڈ بال کھیلتے ہیں پانچ سو چھ سو ہوں گے بھارت میں پانچ سے چھ لاکھ لوگ ہیں جو کوالٹی لیول کی ہارڈ بال کرکٹ کو کھیلتے ہیں پاکستان میں ہارڈ بال کا کونسپٹ نہیں ہے پاکستان میں ٹیپ بال کا کونسپٹر ٹیپ بال سے ہمارے ہاں پلیئر آتے ہیں جت کی ٹیکنیک بہت زیادہ جو کہ بہت فلاوز ہوتے ہیں ٹیکنیک میں اور بہت زیادہ وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوتے ہم نے دیکھا ہے ہمارے پر ڈومیسٹک میں بھی اکثر لڑکے اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی اتنے سٹھولیڈ نہیں ہوتے ہمارے پاس تو ایسے لوگ پاکستان کومی ٹیم میں بھی پہنچ جاتے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے اور پلیزنٹ ٹو دا آئیز نہیں ہوتے آنکھوں کو اچھے نہیں لگتے بیٹنگ کرتے دیکھ کر ٹیکنیکلی انساؤنڈ ہونے کی وجہ سے تو یہ سارا اس میں کافی سارے ایلیمنٹس ہیں ٹیپ بال کرکٹ جو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے لڑکے جو ہے نا وہ ہارڈ بال میں وہ اس طرح سے نہیں آ پاتے وہ اپنی پرسنل گلوری کے لیے کھیلتے تھے کہ رنز بنائیں اپنا ریکارڈ سیدھے کریں حالانکہ پاکستان ایک بالنگ نیشن تھی فاسٹ بالنگ نیشن تھی لیکن یہاں پہ کبھی فاسٹ وکٹیں نہیں بندی تھی پاکستان سپنرز کے بھی اچھے سپنر پاکستان پریڈیوز کرتا ہے کرتا آیا تو آئی ہے اس کے باوجود بھی پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ سپن ٹریکس بھی نہیں بن رہے تھے یہاں بنتی تھی فلیٹ بیٹنگ وکٹیں تاکہ ہمارے بلے باز رنز بنا لے بلے سیدھے کر لے لیکن بدقسمتی ستم ذریفی چیک کرو قدرت کا انصاف چیک کرو کہ قدرت نے ان کو یہاں بھی فلیٹ وکٹوں پر بھی بیٹنگ کرنے کا رنز بنانے کا موقع نہیں دیا بابا رازم نے یا اور دیس دیگر بیٹسمن ہو کوئی ان کی ٹیسٹ میں ڈبل سینچری نہیں ہے ٹرپل سینچری تو بہت دور کی بات ہے ٹرپل سینچری تو پھر حنیف محمد جیسے لوگوں کی ہے ٹرپل سینچری انزمام جیسے پلیئرز کی ہے لیکن انزمام کی بھی ہوم گراؤنڈ پر ٹرپل سینچری ہے ازر علی لیمیٹر سٹروک پلے کے بیٹسمن پر ہارڈ ورکنگ پلیئر ان کے پاس بھی ٹرپل سینچری ہے ڈبل سینچری کرنے والے پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جاوید میاں داد کی چھے ڈبل سینچری ہیں تو اس کے علاوہ اور کئی پاکستانی بیٹسمن جنروں نے اوورسیز ٹیسٹ میچز میں ڈبل سینچریز کی ہیں تو وہ سر وہ ٹیلنٹڈ پلیئر تھے وہ امتحان تھا وہ بابر آزم کی طرح کنسسٹنٹ پچاس رن نہیں لگاتے تھے لیکن وہ جب بھی کھیلتے تھے دو سو کر کے آتے تھے تو بابر آزم کا شمار ان پلیئرز میں ہوتا تھا جو ریگولر پچاس کرتے تھے اس لئے ان کی ایوریج منٹین رہتی تھی لیکن بابر آزم کبھی بھی میچ وینر یا بڑا سکور کرنے والے پلیئر نہیں تھے ونڈے ٹی ٹوینٹی آپ دیکھ لیں ونڈے میں بھی وہ دو سو نہیں کر سکتے روید شرما نے ونڈے میں تین دو سو کیے ہوئے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بابر آزم ڈبل سینچری نہیں کر پائے حالانکہ ساٹھ کے قریب ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں بابر آزم نے اور ساٹھ میچز بہت ہوتے ہیں سر ڈان بریڈمن نے تو بابر آزم کی بہت بات ہو گئی بابر آزم پہ تنقید اپنی جگہ لیکن بابر آزم ونڈے کے اچھے پلیئر ہیں کیونکہ جو ونڈے کا سکور ہوتا ہے ایک سو در سے ایک سو بیس ایک سو تیس وہ کرنا وہ جانتے ہیں امید کرتے ہیں بابر آزم آسٹلیا کے دورے پہ ٹیم میں واپس آئیں گے اور اچھی پرفارمنس دیں گے اپنی پرفارمنس سے اچھا ایک ایمج کریئٹ کریں گے اور فیلال خیر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا تیسرا دن ابھی شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کو سات وکٹیں چاہیے اور پاکستان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد انگلینڈ کے سات وکٹیں آؤٹ کرے اور اگر تو یہ ففٹی تھری کے اندر ہی سات وکٹیں آؤٹ کردے تو کیا ہی بات ہے مزہ ہی دوبالہ ہو جائے گا ایننگز ڈیفیڈ کا بدلہ پورا ہو جائے گا خیر یہ کھیل ہے کھیل میں بدلے جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کھیل کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اس فتح کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ چلی جائے گی کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی کچھ غلط لوگ اور ان کے غلط فیصلوں نے ساڑھے تین سال تک پاکستان کو ہوم پر ٹیسٹ میں جیتنے نہیں دیا موسیقی